لہور میں سٹوڈنٹ کنننشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران کان نے کہا کہ تیس اکتوبر کو فیصلہ ہو جائے گا کہ لہور ڈینگی کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ انصاف کے ساتھ ہیں یا کرپشن کے ساتھ انہوں نے اٹھائیس کو جلسہ کیا ہمارا تیس کو ہے اب انشاءاللہ لہور کے لوگ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ لہور انصاف کے ساتھ ہے یا لہور تینگی کے ساتھ تحریک انصاف کے انقلاب سے رائیون میں خوف چھا گیا ہے عمران کان نے کہا کہ تحریک انصاف جو کرتی ہے پیچھے سے نون لیگ بھی وہی کرتی ہے ہم نے سستی روٹی شروع کی تو نون لیگ نے بھی سستی روٹی شروع کر کے چالیس رو روپے کا نقصان کر دیا جو چیز تحریک انصاف کرتی ہے اگلے دن ہمارے پیچھے پیچھے نون لیگ وہی چیز شروع کر دیتی ہے تحریک انصاف نے کرپشن کا نعرہ لگایا نون لیگ نے لگایا تحریک انصاف نے اتصاب کا نعرہ لگایا انہوں نے پھر سے وہی لگا دیا ازادت لیا گیا انہوں نے ازادت دیا گیا ہم نے امریکہ کی غلامی کے خلاف انہوں نے حالانکہ یہ سب سے بڑے غلام خود ہیں اندان کان نے کہا کہ ان کی اساسیں دنیا کے سامنے ہیں اگر کوئی خوفیہ نکلے تو وہ عوام لے لیں دینگی برادران اور ان کے بھائی آصف علی زرداری سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اساسیں عوام کے سامنے لائیں اور نواز شریف نے نعرے مارے تھے کہ کسی کاف لیگ والے کو واپس نہیں لیں گے مگر اب نون لیگ والے خوف کے مارے سب لٹیروں کو واپس لے رہے ہیں اور چودری شجاد حسین فون کھلا رکھیں مفاہمت کے نام پر نواز شریف کا فون آنے والا ہے محمد شاہد چودری نیو سوائی لاہور محمد شاہد چودری نیو سوائی لاہور